رب زدنی علماء ہے ان سوالات میں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایپس میں کیش بیک ملتا ہے جیسے ایمیزان ہے فلیپ کارٹ ہے گوگل پہ ہے فون پہ ہے ایسے بہت سارے ایپس ہیں جس میں کوئی چیز خرید پر یا پھر جس کے ذریعے سے کوئی ٹرانزیکشن کرنے پر آپ کو ایپ کے ذریعے سے کچھ پیسے ملتے ہیں کیش بیک کے طور پر تو اس کا لینا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا لینا بالکل جائز ہے یہ ایک ترغیبی انام ہے یعنی آپ کو اس ایپ سے اور زیادہ قریب کرنے کے لیے ایپ والے آپ کو کچھ انام دے رہے ہیں تاکہ آپ ان کے ایپ کو دوبارہ سے استعمال کریں تاکہ آپ ان کے آپ کو اور زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تو اس لیے یہ کیش بیک یا پھر اسی طریقے سے انوائٹ اور ارن کا جو آپشن دیا جاتا ہے یعنی کسی کو آپ انوائٹ کریں گے تو اس کے آپ کو پیسے ملیں گے تو یہ پیسے لینا بھی بالکل جائز ہے انعامات میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اس کا لینا بالکل جائز ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ بلیک ہنہ یا پھر گارنیر یا گودریج کمپنی کی جو مہندیاں آتی ہیں اس کا لگانا کیسا ہے سب سے پہلا مسئلہ آپ ذہن میں بٹھا لیں وہ یہ ہے کہ کالی مہندی لگانا ناجائز اور حرام ہے حدیثوں میں اس کی ممانعات صاف طور پر آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی مہندی کالے کلر کی مہندی چاہے وہ کوئی بھی مہندی ہو نیچرل ہو یا پھر گارنیر گودریج ہو تو اور زیادہ حرام ہے ویسے بھی کالی کلر لگانا ہی حرام ہے یہ ایک پہلا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اسی کے اندر اسی سوال کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گارنیر اور گودریج کمپنی کی جو مہندیاں آتی ہیں جسے ڈائی بھی کہتے ہیں اس کا لگانا کیسا ہے اس کا لگانا بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے کیوں کس لیے حرام ہے اس لیے کہ جب آپ وہ مہندی اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تو وہ مہندی بال پر گارہ پن پیدا کر دیتی ہے جیسے پینٹ کی طرح جس کی وجہ سے پانی بال کی جڑ تک نہیں پہنچتا اور غسل میں ضروری ہے کہ پانی بالوں کے جڑوں تک پہنچے اگر پانی بالوں کے جڑوں تک نہیں پہنچتا تو پھر غسل بھی نہیں ہوتا تو اس لیے جب غسل نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی تو اس لیے یہ مہندی کا لگانا بلکل ناجائز ہے اگر آپ گودریج یا پھر اس طرح گارنیر وغیرہ کی جو مہندی آتی ہے جو ڈائی آتا ہے اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو نہ آپ کی وضو ہوگی نہ آپ کا غسل ہوگا اور نہ ہی آپ کی کوئی نماز ہوگی اگر آپ لگائے ہیں بھول کر تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بال ہی سارے کے سارے منوا دیں تاکہ آپ کا غسل ہو سکے وضو ہو سکے اور نماز ہو سکے جب تک وہ آپ کے بالوں سے مکمل طور پر صاف نہیں ہوتی اس وقت تک نماز آپ کی نہیں ہوتی اس ہفتے کا جو تیسرا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کتہ اگر لگ کر چلے گیا تو کیا پانی نہانا ہے تو جواب یہ ہے کہ صرف کتے کے لگ کر چلے جانے سے غسل فرز نہیں ہوتا ہاں اگر کتہ کچھا تھا یعنی کتے پر کوئی گندگی لگی ہوئی تھی کتہ نالے میں بیٹ کر آیا تھا تو وہ آپ کو لگ کر گیا تو اس کے جسم سے جو گندگی آپ کے کپڑوں کو لگی ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا غسل تب بھی فرز نہیں ہے ہاں اگر کتہ آپ کو چاٹ لیا تو پھر اس پر غسل فرز ہو جاتا ہے اس لیے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے ویسے اگر صرف کتہ لگ کر چلے گا تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر کتہ آپ کو زبان سے چاٹا تو پھر اس وقت آپ کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ مرگی کو زبخ کرنے کے بعد اس کو گرم پانی کے اندر ڈال دیا گیا اس حالت میں کہ اس کے پیٹ میں ابھی غلازت ویسے ہی ہے یعنی مرگی کو زبخ کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے غلازت نکالے بغیر مرگی کو گرم پانی میں ڈالنا کیسا ہے اگر مرگی کے پیٹ کی غلازت نکالے بغیر مرگی کو گرم پانی میں ڈالا جائے گا تو اس سے مرگی کے پیٹ کے اندر کی جو گندگی اور غلازت ہے وہ پورے گوشت میں پھیل جاتی ہے اور اس کو گرم پانی میں زیادہ دیر رکھنے کے وجہ سے پورا گوشت ناپاک ہو جاتا ہے اور جس کو پاک کرنا ناممکن ہے جس کی وجہ سے اس کا گوشت کھانا بھی ناجائز ہو جاتا ہے ہاں اگر پیٹ کی غلازت نکال کر اس کو گرم پانی میں ڈوبو ہویا گیا تو کوئی حرج نہیں ڈوبو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پیٹ میں غلازت تو تھی غلازت نہیں نکالے اس کو گرم پانی میں بھی ڈوبائے لیکن زیادہ دیر گرم پانی میں اس کو نہیں رکھے بلکہ صرف ڈوبا کر فوراں نکال لیے تو اس حالت میں بھی گوشت ناپاک نہیں ہوتا لیکن بہتر یہی ہے کہ غلازت نکالنے کے بعد ہی اس کو ڈوبویا جائے اور یہاں پر ایک مسالہ اور بھی ذہن میں رکھے کہ عموماً جو چکن کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر ایک برتن میں پانی کھول رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر صبح سے لے کر شام تک مرگیاں ڈوبوئی جاتی ہیں تو پہلے والی مرگیوں کی وجہ سے یعنی آپ صبح سے لے کر اب تک دس مرگیاں اس میں ڈوبا کر نکالیں ہیں تو پانی کافی ناپاک ہو گیا ہوتا ہے تو اب پھر اس میں آپ جب اچھی مرگی ڈوباتے ہیں تو اس ناپاک پانی کی وجہ سے یہ مرگی بھی اس کے اندر زیادہ دیر رہیں گی تو یہ بھی ناپاک ہو جائے گی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یا تو صاف پانی میں اس کو ڈوبو کر نکالیں یا پھر اور بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سکنلیس کر کر ہی مرگی کا گوشت کھائیں یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی سلسلے میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مرگی کا چمڑا کھانا جائز ہے یا پھر نا جائز ہے تو جواب بلکل آسان ہے مرگی کا چمڑا کھانا بلکل جائز ہے بلکل کھا سکتے ہیں پانچوا سوال یہ ہے کہ کیا خالہ کی بیٹی سے اور اسی طریقے سے چاچا کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل جائز ہے اور قرآن کے اندر اس کی تفصیلی آیت بھی ہے انشاءاللہ اس پر خاص طور پر یعنی نکاح کس سے جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے اس کی تفصیل پر ڈیٹیل سے انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس کے اندر پوری تفصیل قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی ابھی تک کے لیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ خالہ کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے اور اسی طریقے سے چاچا کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں چھتا سوال یہ ہے کہ چار رکعات کے بعد امام اگر بھولے سے پانچوی رکعات کے لیے کھڑے ہو جائے اور مختدی اسے آگاہ کر دے یعنی مختدیوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ چار رکعات ہو گئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اتحیات مکمل کر کے سجدے سہو کرے اور اپنی نماز مکمل کرے تو اس سے نماز پوری ہو جاتی ہے اگر مختدیوں کے اشارے کے باوجود امام نے پانچ رکعات نماز پڑھا دی تو اس کی نماز پوری کی پوری ضائع ہو گئی پھر سے نماز کو دہرانا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے یعنی کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اسے صرف چار رکعات نماز پڑھنا تھا اور وہ خود بھول کر پانچوی رکعات کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن جب اسے فوراں یاد آیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے سجدے سہو کر کر نماز پوری کر لے تو اس سے نماز پوری ہو جاتی ہے جاننے کے باوجود یعنی خیال آ جاننے کے باوجود بھی اس نے پانچوی رکعات نماز پڑھی تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کا دہرانا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور اس ہفتے کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا خطنے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ خطنے کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہوتا ہے خطنہ کرانا سنت ہے اور بڑی سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی اور اسی طریقے سے خطنہ شعار اسلام میں سے ہے یعنی مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو خطنہ کرانا سنت ہے لیکن اگر کوئی بڑی عمر میں کسی نے اسلام قبول کیا تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ آسانی سے اپنا خطنہ کرا لے اگر خطنہ کرانے میں اسے تاخیر ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ خطنہ نہیں کرا پا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کی ساری کی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہے اور وہ مسلمان ہے خطنہ کا اگر کسی نے بازابتہ طور پر انکار کیا ہے یعنی کسی نے کہا کہ میں خطنے کو نہیں مانتا تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن خطنے کو مانتو رہا ہے لیکن اپنی کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں کرا پا رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں اس کی بھی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خطنے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا خطنے کے بغیر کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی یہ بات غلط ہے ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے خطنہ کرانا چاہیے لیکن اگر کسی عذر کے وجہ سے کوئی بڑی عمر میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یا پھر اپنی کسی عذر کے وجہ سے خطنہ نہ کرائے تب بھی اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ سارے سوالات کے جوابات آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو سوالات ہیں آپ وہ سوالات ہمارے اس نمبر پر واتس اپ کر دیں اور واتس اپ جب آپ کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو سوال ہے اس کو مختصر انداز میں آسانی کے ساتھ وائس میسیج کے ذریعے سے پہنچانے کے آپ کوشش کریں ایک ہفتے میں ایک دن انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کو شیکنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفق نصیب فرمائیں